موسیقی ویلٹر میں خوش شام دیل خبر کا آگاس کہنے گے وزیراعظم امنارخان نے کہا کہ کئی ممالک اس لئے تباہ ہوئے کہ وہاں امیر کے لئے الگ اور قریب کے لئے الگ آنوں تھا کوشش ہے کہ آنے والی نسلوں کو بہتر پاکستان دیکھ کر جائیں ہریپور کے دورے میں بیلین ٹری سونامی پروچیکٹ کے عزازے کے بعد قریب سے خطاب کرتے ہوئے وزیراعظم امران خان کا کہنا تھا کس کیلئے مصید اقتامات کرتے ہوں گے وزیراعظم امران خان نے کہا کہ پاکستان ورلڈ انوارمنٹ ڈیکی میں زبانی کر رہا ہے ورلڈ انوارمنٹ ڈیکی میں زبانی عزاز ہے پاکستان کو کلائمٹ چینج کے چیلنجز کا سامنا ہے درکھ لگانے کا مقصد کلائمٹ چینج کے اثرات کو کام کرنا ہے ان کا مزید کہنا تھا کہ پاکستان میں جنگل تباہ ہونے سے جنگلی حیات نہ ہونے کے برابر ہیں پاکستان ان ملکوں میں ہے جو گلوبل وامن کے خلاف اقتامات کر رہے ہیں آگے بڑے خبر شامل کریں پاکستان مسلم لگنون کے سن اور اپوزیشن لیڈر شہبار شیف نے کہا کہ پاکستان امروکارٹک مومنٹ میں کوئی جماعت کسی کو نکالنے یا رکھنے کی اکیلے مجاز نہیں لیچی ٹی وی کو دیئے گئے انٹروفیو میں قید اسپیک کلاف نے کہا کہ پیچھے ہمیں پہلے دس جماعتیں تھی اب آج جماعتیں ہیں بجٹ کشمیر اور کورونا سمیت مختلف معاملات پر ہم آپ اپوزیشن جماعتوں کے ساتھ مشاورت سے لائحہ عمل تیع کرنا چاہتے ہیں بیرونے ملک جانے کے سوال پر رونا نے کہا کہ وہ بیرونے ملک کرکٹ کھیلنے یا کسی طرح چارٹو تونہ سیکھنے نہیں چاہ رہے تھے بلکہ شہبار شیف نے کہا کہ جس طرح میں دیانے جنگ میں گوڑے تبدیل نہیں ہوتے اسی طرح بیمار بھی اپنا طبیب تبدیل نہیں کرتا ان کا مزید کہنا تھا کہ میں اپنی رائے کسی پر مصلح نہیں کرتا اتحاد ماضی میں بھی بنتے رہے اور ٹوٹتے رہے موسیتاروں کا بھی اتحاد بنا سیاہ سے جماعتوں کے سربراہوں کے رشتوں میں اتار چڑھاؤ آتے رہے ہیں شیر میں پیپلز پارٹی بلاول بھٹے سرداری کی عمران خان پر تنہ قیر کہا کہ عمران خان کشکول اٹھانے وشنگٹن ریاض سبعی اور بیچنگ گھومتے رہے اور ملکی وقار کو خاک میں ملاتے رہے ایک بیان میں بلاول بھٹے سرداری کا کہنا تھا کہ عمران خان قلصہ پر ملکی میشہ چلا کر آئندہ نسلوں کے لیے گڑا خود رہے ہیں سکت شرائط پر قرضے لے کر میشہ چلانے کا تجربہ مسائن پیدا کرے گا بلاول بھٹے سرداری کا کہنا تھا کہ اس سال عمران خان دس ارب ڈالر کا ویرونی قرضہ لے چکے ہیں پاکستان کے فیصلے قرض دینے والے ملکوں کے ہاتھوں میں سوپ دیئے گئے ہیں ان کا کہنا تھا کہ عمران خان نے ملکی وقار خاک میں ملا دیا عمران خان کے اقتدار میں آنے کے بعد مہرونی قرضے ایک سو سولہ ارب ڈالر ہو چکے ہیں خبر شامل کریں پاکستان مسلم لگنود کی ترشمار مریم اورنگزیم نے صحافیہ پر حملے کی انکوائری ریپورٹ سامنے لانے کا مطالبہ کر دیا مریم اورنگزیم نے قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹری برائے خزانہ کے اچلاس پر کہا کہ صحافیوں پر حملوں میں خطرناک حد تک اضافہ ہو چکا صحافیوں کا قد حملے تشدد اور ان کے اگواہ کی واردہ کے انتہائی تشویشناک ہیں اور قابل مضمت ہیں مریم اورنگزیم کا کہنا تھا کہ رواس سال میئی تک صحافیوں پر حملے اور تشدد کے ایک قانوے واقعات ہوئے اسلام آبابات میں واقعات ہوئے یہ صحافیوں اور صحافت کے لئے خطرناک ترین شہر بن چکا ہے اسلام آبابات میں افسار عالم کو گولی لگی مطی اللہ کا اگواہ ہوا اور اسد طور پر گھر میں گز کر تشدد ہوا فاقی وسیر اغدا خلا شیخ رشید نے کہا کہ سندھ میں کوئی گورنر آج نہیں لگایا گیا اور ناہی وسیر اعظم عمران خان مرکز کی طرف سے سندھ میں مضاقلت کرنا چاہتے ہیں کراچی میں میڈیا سے گفتکو کرتے ہوئے شیخ رشید کا کہنا تھا کہ کراچی میں کوئی اپوزیشن نہیں کچھے کے علاقے میں ڈاکوں کے خاتمے کے لئے سندھ پولیس کو جس طرح کے اسلحے کی ضرورت ہوگی فراہم کریں گے شیخ رشید کا کہنا تھا کہ کچھے کے علاقے میں ڈاکوں کے خلاف آپریشن کی منصوبہ بندی اچھی نہیں تھی شکارپور اور جیک باباد کے کچھے کے علاقے میں ڈاکوں کی سیاسی وابستگیاں بھی ہیں اس میں اگر کوئی بڑا ناملوش پایا گیا تو سختی سے نمٹا جائے گا ڈاکوں کے خلاف دہشتگردی کے مقدمات ترج ہو گئے ہیں نوبل اینابی آفتہ پاکستانی طلبہ ملالا یوسف سعید نے حالیہ اسرائیلی چاریہ سے متاثر غزہ کے بچوں کے لئے ڈیٹھ لاکھ ڈولر اتیا کرنے کا اعلان کر دیا ملالا یوسف سعید کے جانب سے یہ رقم غزہ اور فلسطین کے دیگر علاقوں میں کام کرنے والی انچیوز کو دی جائے گی جو کہ غزہ میں بچوں کی فلاح کے لئے استعمال ہوگی یہ رقم غزہ میں حالیہ اسرائیلی بمباری سے تباہ اسگلوں کی تعمیر غزہ ایک کمی کا شکار بچوں کے امداد اور ساخھ پانیسہ میں دیگر منصوبوں پر خرچ کی جائے گی ایک ٹویٹ پہ ملالا یوسف سعید کا کہنا تھا کہ فلسطینی بچے بھی ام کے ساتھ رہنے اور اپنے گھروں میں محفوظ محسوس کرنے سمیں تعلیم یافتہ ہونے اور اپنے خوابوں کی تعمیر کے لئے مستحق ہیں ملالا یوسف سعید کا کہنا تھا کہ مجھے فلسطینی بچوں کے ساتھ کھڑے ہونے اور ان کا ساتھ دینے پر فقر ہے بات کریں گے پاکستان میں کرونا صورتحال کی پاکستان میں کرونا کیسز میں بتتریچ کمی واقع ہو رہی ہے گزشتہ چوبیس گھنٹ کے دوران کرونا کے مصبت کیسز کی شرعہ چار اشاریہ آٹھ فیصد ریکارڈ کی گئی پاکستان میں کرونا کے اداد شمار بتانے والی ویب سائٹ کے مطابق گزشتہ چوبیس گھنٹ کے دوران ملک بھر میں کرونا کے اکاون ہزار چھے سو پچیس ٹیسٹ کیے گئے چن میں سے دو ہزار چار سو بیاسی افراد میں کرونا وائرس کی تصدیق ہی شک کے وائرس سے سرسٹھ حالات ہوئی سرکاری پورٹشن کے مطابق ملک میں گزشتہ چوبیس گھنٹ کے دوران کرونا کے مصبت کیسز کی شرعہ چار اشاریہ آٹھ فیصل ریکورڈ کی گئی نفاقی وزارت شہد نے کہا کہ چینی کرونا ویکسین سائن او فارم کے پاکستان میں محیصر نہ ہونے کے حوالے سے اطلاعات غلط ہیں ٹویچر پر ایک بیان میں کہا گیا کہ سائن او فارم اس لقت پاکستان میں موجود ہے اور اس کے لگائے جانے کا عمل بھی جانی رہے گا بیان میں کہا گیا کہ یہ افواہ بلکل غلط ہے کہ سائن او فارم پاکستان میں محیصر نہیں وزارت شہد کا کہنا تھا کہ جن افراد کو پہلا ٹیکہ لگ چکا ہے ان کو دوسرا ٹیکہ بھی اسی ویکسین کا لگے گا وزارت شہد کا مزید کہنا تھا کہ چین سے مزید سائن او فارم ویکسین خریدے کا عمل بھی چواری ہے کراچی لیاقت آباد میں گیس لکش کے دھماکے میں زخمی مزید دو بچے دورانے علاج دم توڑ گئے جس کے بعد حالاتوں کی تعداد شار ہو گئی لیاقت آباد میں گیس لکش کے دھماکے سے گھر کی چھت اور چھت چھا گھرنے کے واقعے میں دو بچے دورانے علاج چل بسے جن میں چھ سالہ زین اور دو سالہ زینب شامل ہے خوششتہ راہ واقعے میں چالیس سالہ آسیف وسیم اور چھ سالہ عبدالحادی جان بھاک ہوئے تھے پولیس کا کہنا ہے کہ ابتدائی تفتیش کے مطابق دھماکہ ائر کنڈیشن کی کمپریسر میں ہوا ائر کنڈیشن کی وائرنگ کمزور ہونے کی وجہ سے زوردار دھماکہ ہوا جس کی وجہ سے پانچویں منزل کی چھت اور چھت جوہ گر گیا خبر شامل کریں گے سن سے جہاں پر پانی کی شدید قلت کا سامنا جس کی وجہ سے کوٹری بیراج پر پانی کی آمد پچھلے سال کی مقابلے میں پچاس فیصد کم ہو گئی کوٹری بیراج کی اب سکیم سے دس ہزار کیویز پانی گزر رہا ہے اور ڈاؤنگ نو سو سولہ شریم میں دول اڑنے لگی چھت کے پانی کی کمی کے باعث جاہل اور کپاس کی کاش خطرے میں پڑ گئی پپلز پارتی نے تونسہ پنچن لنک کے نام کھولنے کی مخالفت کی اور فاسٹ پولر نسیم شاہ کو کوٹا گلیڈیٹرز میں شاملیت کی اجازت مل گئی فاسٹ پولر نسیم شاہ کو کرونا کی غلط ریپورٹ جمع کرانے پر لاہور آئی سولیشن کے پہلے روز الگ کر دیا گیا تھا ذرائع کے مطابق پاکستان سپر لیڈ سکس میں شاملیت کی اجازت کے بعد نسیم شاہ واپس بائیو سیکیور بابل میں آج سکیں گے اور پی آرائیول کووٹ نائیٹین ٹیس کے بعد انہیں دوبارہ آئیسولیشن میں بھیج آ جائے گا بائیو سیکیور بابل کے پروٹوکولز مکمل کرنے پر نسیم شاہ ابو سابی روانگی کے اہل ہوں گے یہ سٹوڈیو سے پھل وقت اتنا ہی مزید خبروں کے لئے وزٹ کیجئے ہماری ویب سائٹ www.medariTV.tv ہر لمحہ ہر وقت میداری سب کے لئے